السلام علیکم کلاس ہاو ایر یو آل آئی ہوپ یو آر فائن کلاس آج سے ہم اپنی دوسری سماحی کا آغاز کریں گے کلاس جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی سماحی میں تاریخ کے مضمون میں مغل سلطنت کا قیام اور مغل سلطنت کا استحکام پڑا تھا جس میں ہم نے جانا کہ مغل دور کس طرح زہیر الدین محمد بابر کی فتوحات سے پروان چڑھا اور پے در پے عظیم سے عظیم مغل حکمران برے صغیر پاک و ہند پر حکومت کرتے رہے ان مغل حکمرانوں نے اپنے عدوار میں بہت سی سماجی اور ثقافتی اصلاحات نافذ کی جن میں کچھ منفی اور کچھ مصبت اصلاحات تھی جنہوں نے معاشرے کے اوپر مختلف طرز کے اثرات چھوڑے جن کی وجہ سے معاشرے میں مختلف سماجی اور ثقافتی حالات پیدا ہوئے جو کہ کچھ تو اچھے تھے لیکن کچھ جو تھے وہ اچھے نہیں تھے وہ عظیم مغل حکمران جنہوں نے برے صغیر پاک و ہند میں مختلف اصلاحات نافذ کی ان میں سب سے پہلے مغل حکمران زہیر الدین محمد بابر تھے پھر نصیر الدین محمد ہمائیوں جو کہ زہیر الدین محمد بابر کے بیٹے تھے پھر جلال الدین محمد اکبر نور الدین جہانگیر شہاب الدین شاہ جہان اور اورنگزیف عالمگیر آخری عظیم مغل حکمران شامل ہیں سو کلاس آج ہم لوگ اپنا باپ نمبر تین اہد مغلیہ میں سماجی اور ثقافتی حالات کے بارے میں پڑھیں گے اپنا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ اپنی بکس اپنے سامنے رکھیں اور ساتھ میں اپنی پینسل کو اپنے پاس رکھنا ہے جو بھی من پوائنٹس ہوں گے آپ نے اس کو انڈرلائن کرنا ہے ہماری فرسٹ ہیڈنگ ہے مغلوں کی مذہبی رواداری بہوالے معاشرتی اور مذہبی اجتماعیت یعنی کہ مغلوں کی دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کس طرح کی رواداری تھی یا ان کا جو رویہ تھا وہ کس طریقے کا تھا ہندوستان شروع ہی سے مختلف مذاہب کے لوگوں کا مشترکہ وطن رہا ہے ہندوستان میں ذہنی بداری کا آغاز عوامی اصلاحی تحریکوں سے ہوا ان تحریکوں کے بنیادی مقاصد میں محبت اور آزادی کو اولیت حاصل تھی ہندووں اور مسلمانوں دونوں میں ہی اصلاحی تحریکوں کا آغاز ہوا بابر نے سماجی مسلحت کی بنا پر کیا اقدامات کیے بابر نے سماجی مسلحتوں کی بنا پر ملک شاہ منصور یوسف زئی کی بیٹی سے شادی کی اکبر نے اپنے دور میں رواداری کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی مغل حکمران اکبر ہندوستان کا وہ پہلا مسلمان فرما رواہ تھا فرما رواہ سے مراد بادشاہ جو ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان تمام امتیاز یعنی فرق ختم کرنے کی کوشش میں مصروف رہا اس نے اپنی اس طرح کی کوشش سے مسلمان ریاست کا نظام تبدیل کر کے رکھ دیا تھا یہ اس کی امدہ سیاسی قابلیت کا ثبوت تھا وہ یہ بات محسوس کر چکا تھا کہ ہندوستان میں غیر مطمئن افغانوں کو زیر کر کے یعنی شکست دے کر اور ہندووں کو کچل کر مغل اپنا اقتدار قائم نہیں کر سکتے اپنے دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے ان سے سماری تلقات قائم کیے اس نے راجپوتوں سے شادی بیعہ کر کے انہیں اپنا وفدار بنا لیا اس نے اپنی تخت نشینی کے آٹھویں سال یاترہ ٹیکس منسوخ کیا اور اگلے سال جزیہ بھی منسوخ کر دیا یاترہ ہندووں اور سکھوں کے ساتھ مقدس ترین مقامات کی زیارت کو کہا جاتا ہے جہاں پر ہندو اور سکھ جو ہیں وہ جا کر اپنی عبادات وغیرہ کرتے ہیں جن میں بنارس اور کاشی وغیرہ کے مقامات اہم ہیں اور اس دوران جس سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے اس کیلئے جو ٹیکس لگایا جاتا ہے اسے یاترہ ٹیکس کہتے ہیں اکبر اپنی وسیع سلطنت میں مختلف فرقوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتا تھا اس مقصد کے لئے اس نے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی جسے کیا کہتے ہیں جسے دینِ الٰہی کہتے ہیں اس مذہب میں اس نے تمام مذہب کے بنیادی اصولوں کو شامل کیا جانگیر نے مذہبی رواداری کے لئے کیا کردار ادار کیا اور اسے شہنشاہ دینِ پناہ کیوں کہتے ہیں جانگیر نے مذہبی رواداری کو بامِ عروج تک پہنچایا اور ہر ایک کو بلہ امتیاز حقوق دیے شاہ جہان نے اقتدار سمحالا تو سب سے پہلے اپنی سلطنت کو غیر شرعی یا غیر مذہبی اقائج سے پاک کرنے کی کوشش کی یہی وجہ ہے کہ اسے مسلمان شہنشاہ دینِ پناہ کہتے تھے آپ نے اسلام کے فروغ کے لئے متعدد اقدامات کیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہندووں کے ساتھ رواداری کا سلوک کیا انہیں مذہبی رسومات بجا لانے کی مکمل ازادی دی اور انگزیب کی مذہبی رواداری کیسی تھی اور انگزیب عقیدے کے لحاظ سے سنی اور پریزگار بادشاہ تھا اس نے بہت سی رسومات مثلا نوروز کا تیوار جو کہ شمسی سال کے آغاز اور بہار کی آمد کا جشن منایا جاتا ہے اور موسیقی پر پابندی لگا دی لیکن اس کے ساتھ اس نے ہندووں پر بہت سا ٹیکس ماف کیے صرف جزیہ کا ٹیکس لاغو کیا جس کی وجہ سے ہندووں نے اس کے لئے مشکلات پیدا کی نیکس ٹوپک ہمارا ہے تصوف تصوف کسے کہتے ہیں تصوف اس مذہبی عمل کا نام ہے جس کے ذریعے صوفی صوفی جو ایک پارسہ پریزگار اور دیندار انسان ہوتا ہے دنیاوی کاموں سے بے نیاز بے فکر ہو کر ذکر اور عبادت کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے یہ قربت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی اس کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے یعنی کہ روح سے ہوتا ہے پاک و ہند میں تصوف نے کیا کردار ادا کیا پاک و ہند میں تصوف نے اہم کردار ادا کیا اور صوفیوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی جیسے شیخ احمد سر ہندی کے زمانے میں مغل بادشاہ اکبر نے ہندومت اور اسلام کے اصولوں کو ملا کر دین الہی کے نام سے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی مجدد علف ثانی یعنی کہ شیخ احمد سر ہندی نے اس نئے مذہب کے حلاف آواز اٹھائی شاہ علی اللہ نے اپنے کلم اور تبلیغ کے ذریعے مسلمانہ نے ہند کی بیداری اور اصلاح کی کوششیں کی اور تصوف کا سلسلہ آگے بڑھایا بھکتی اور سیکھ تحریکیں اور ان کے نمائی خد و حال بھکتی تحریک کیا تھی پرے سہیر پاک و ہند میں مغلیہ سلطنت کے قیام کے ساتھ ساتھ اسلام کی اشاعت کا کام بھی شروع ہوا ہندووں کے لئے یہ بات قابل تشویش تھی ہندووں کے طرز عمل میں بھی تبدیلیاں آئیں ہندو مفاقرین اور اسلام پسندوں نے اسلامی اشاعت کے رد عمل میں ہندو مت میں اصلاحات کا عمل شروع کیا ان لوگوں کے خیال میں اسلام اور ہندو مت میں کوئی خاص فرق نہیں تھا ہندووں کی اس تحریک کا نام بھکتی تھا بھکتی تحریک کے اثرات کیا ہوئے اس تحریک نے ہندووں کی سوچ میں وسط پیدا کی اور ہندو جو تیزی سے پہلے اسلام قبول کر رہے تھے اس عمل سے اس عمل کو روکا گیا بلکہ مسلمانوں کے معاشرتی زندگی میں ہندو مت کے کئی رسم و رواج بھی داخل ہوئے سکھ تحریک سکھ مذہب کے بانی کا تعرف کیا ہے یا تعرف بیان کریں سکھ مذہب کے بانی کون تھے گرو نانک تھے سکھ مذہب کے بانی گرو نانک تھے گرو نانک گرو نانک چودہ سو انسٹھ ایسوی میں لاہور کے قریب تالونڈی ننکانہ میں پیدا ہوئے بجپن سے گرو نانک خاموش طبع تھے اور دنیاوی امور میں آپ کی دلچسپی نہیں تھی شادی کی اور دو بیٹے بھی تھے لیکن آپ دریا کے کنارے ریاضت میں مصروف رہے یعنی کہ سیکھنا اور سکھانے کے عمل میں وہ مصروف رہے تیس سال کی عمر میں آپ ایک صوفی بن گئے آپ تیس سال تک بری صغیر اور دنیا کے کئی علاقوں میں سکھ مت کی اشارت کرتے رہے آہرکار کرتار پور میں دریائے راوی کے کنارے بیٹھ گئے اور پندران سو اٹھتیس اسمی میں وفات پا گئے یہاں آپ تصویر میں گرو نانک کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں گرو نانک کی اہم تعلیمات کیا تھی آپ نے خدا واحد کی عبادت کی تلقین کی طبقاتی نظام کو سخت ناپسند کیا غیر ضروری رسومات کا خاتمہ کیا اور آپ نے اچھائی کی تلقین کی سو کلاس آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے مغلوں کی مذہبی رواداری بہوالہ معاشرتی اور سماجی اعتماعیت دیکھا جس میں ہم نے جانا کہ برزہیر پاک و ہند جو تھا وہ مختلف مذہب کا مشترکہ وطن تھا مغل بادشاہوں کی ہم لوگ نے اصلاحات پڑھی اکبر کا ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات ختم کرنے کی کوششیں جانگیر کا مذہبی رواداری کو اروج پہنچانا شاہ جہان نے جو ہے وہ غیر شریع قائد کا خاتمہ کیا اور انگزیب نے نوروز اور موسیقی پر پابندی لگائی جس کی وجہ سے ہندوؤں نے ان کے لئے بہت سی مشکلات پیدا کی پھر ہم نے تصوف کے بارے میں بڑا تصوف کیسے کہتے ہیں دنیاوی کاموں سے بے نیاز ہو کر ذکر اور عبادات کے ذریعہ اللہ کی قربت حاصل کرنا پھر ہم نے جانا کہ برزہیر پاک و ہند میں تصوف کا کیا کردار رہا ہم نے دیکھا کہ مجدد الافثانی کا شاہ و علی اللہ کی تبلیغ و اشات پھر ہم نے بقتی تحریک دیکھی کہ بقتی تحریک کیا تھی ہندوؤں کی مفقرین جو تھے ان لوگوں کی اور جو اسلاح پسندوں نے اسلام کی اشات کے نتیجے میں ہندومت میں جو اصلاحات لائی تھی اور اس کی نتیجے میں جو انہوں نے اس پر کام کیا تھا انہوں نے یہ ان لوگوں کے خیال میں اسلام اور ہندو جو تھے وہ ان کی جو تعلیمات تھی ہندومت کی ان میں زیادہ فرق نہیں تھا پھر ہم نے سخت تحریک کے بارے میں جانا اس کے بانی کون تھے گرو نانک تھے جو کہ چودہ سو انسٹھ میں تالونڈی میں ننکانہ میں پیدا ہوئے دنیاوی امور سے بزار تھے ریاضت میں مصروف رہے تیس سال کی عمر میں صوفی بن گئے اور پندرہ سو اٹھتیس میں دریائے راوی کے کنارے وفاد پا گئے آپ کی تعلیمات کیا تھی آپ نے خدا واحد کی عبادت کی تلقین کی طبقاتی نظام کو سخت ناپسند کیا یعنی کہ جو لیول جو طبقات بنائے جاتے تھے ہنووں میں خشتری وے شودر یہ سارے نظام کو سخت ناپسند کیا غیر ضروری رسمات کا خاتمہ کیا اور اچھائی کی تلقین کی کلاس ابھی آپ کا ہموہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے اپنی نیٹ کاپیز کی اوپر سب سے پہلے اپنا چپٹر کا نیم رائٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے وہ پھر آپ نے اپنے ان نوٹس سے دیکھ کر مختصر سوال نمبر ایک گروہ نانک کب اور کہاں پیدا ہوئے اور سوال نمبر دو سکھ مت کی تعلیمات مختصرا بیان کریں یہ دو کوسٹن آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ کرنا ہے اب کرنا کیسے ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس سے پہلے آپ لوگ اپنے نوٹس میں دیکھ لیں یہاں پہ گروہ نانک کی املا غلط لکھی کی تھی آپ لوگوں نے اس کو کرک کر کے لکھنا ہے اور سیکنڈ کوسٹن کے آنسر میں خدا واحد کی عبادت کی تلقین کی تلقین کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے الگ لگ کر کے لکھنا ہے ابھی آپ نے اپنا یہ کام کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگ نے جو ہے وہ اپنے پیچ کے اوپر آپ لوگ نے ون انچ کی جو ہے وہ مارجن لائن دراؤ کرنی ہے ون انچ کا گیب دیکھ کر آپ لوگوں نے دونوں سائٹ پہ جو ہے وہ مارجن لائن جو کر دینی ہے اس کے بعد آپ لوگ نے جو ہے وہ سب سے اوپر دین لکھنا ہے جمرات درمیان میں آپ نے لکھنا ہے گھر کا کام پھر آپ نے لکھنا ہے مورخہ تیرہ انگز دو ہزار بیس پھر جو پہلی لائن ہوگی وہ آپ نے سکیپ کر دینی ہے اور جو آخری لائن ہوگی وہ بھی آپ نے سکیپ کر دینی ہے اس کے بعد نیکسٹ لائن کے اوپر آپ لوگوں نے چپٹر کا نمبر لکھنا ہے جیسے باب نمبر تین اس کی نیچے دبل لائن آپ نے لگا دینی ہے پھر ایک لائن چھوڑ کر آپ لوگوں نے چپٹر کا نام لکھنا ہے اہد مغلیہ میں سماجی اور ثقافتی حالات اس طریقے سے رائٹ کر دینا ہے اور انڈر لائن کر نا ہے پھر ایک لائن چھوڑ کر آپ لوگوں نے سوال نمبر ایک کی ہیڈنگ دینی ہے ان ایریاز میں آپ لوگوں نے کچھ بھی رائٹ نہیں کر پھر آپ نے ایک لائن چھوڑ کر لکھنا ہے گروہ نانک کب اور کہاں پیدا ہوئے پھر ایک لائن چھوڑ کر جواب کی ہیڈنگ اور جو نورس میں آنسر ہو کا وہ آپ لوگوں نے رائٹ کر جیسے یہ حتم ہو جائے گا اس کے نیچے لائن لگا دینی ہے پھر ایک لائن چھوڑ کر آپ نے سوال نمبر دو سٹارٹ کرنا ہے پھر ایک لائن چھوڑ کر سوال لکھنا ہے اور ایک لائن چھوڑ کر جواب کی ہیڈنگ دے کر دوبارہ سے آپ آنسر رائٹ کرنا ہے جیسے آپ کا یہ سیکنڈ کوسٹن مکمل ہوگا تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ اینڈنگ لائن مست لگانی ہے دونوں کوسٹن کے ختم ہونے کے بعد اور اس نور سوالوں کی جو آپ نیٹ کافی سوڈیو کریں گے اس کی پیچر بھی آپ لوگ نے سینڈ کر دینی ہے کلاس تینک یو سو مچ اللہ حافظ